السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیوں بہت زبردست سی چیزی گارلک برڈ کی ریسیپی جو کہ بہت ہی سمپل ریسیپی ہے لیکن بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسے کہ آپ ڈوبیناس زغیرہ سے کھاتے ہیں بلکل یہ آپ گھر میں ویسے ہی بنا سکتے ہیں بہت ہی کوئک اور مزے دار سی ریسیپی اوپر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت ہی چیزی اور سافٹ سی ریسیپی ہے بچوں کو بہت پسند آتی بچوں اور بڑھوں سب کو بہت پسند آتی ہے تو دیکھیں جی یہ کیسے بنایا ہے اس سمپل سی ریسیپی کو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا سب سے پہلے میں نے روم ٹمپریچر پہ دیکھیں جی ملٹ ہوا ہوا بٹر نہیں ہے ٹھیک ہے روم ٹمپریچر بٹر ہے ٹھیک ہے میں نے لے لیا ہے سکس ٹیبل سپون آپ نے لے لینا ہے یا سو گرام لے لینا ہے آپ نے یہ ٹھیک ہے اور بٹر بلکل آپ کا سافٹ ہونا چاہیے لیکن آپ نے اس کو پگھلا ہوا بٹر بلکل نہیں لینا ہے اگر پگھلا ہوا تو آپ اس کو فریج میں رکھے تھوڑی در اس کو ہاتھ کر لی چھے گا اب یہاں پر میں پس ہاف ٹی سپون کے جتنی جو ہے نا وہ کرش چلی ہے کٹی ہوئی لال مرچ یہ ایڈ کروں گی اس کے بعد ہاف ٹی سپون جو ہے میں پس کالی مرچ یہ ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون میں پس آئیگن ہے یہ ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون جو ہے میں پس گارلک پاوڈر ہے لیسن کا پاوڈر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ مرڈ ڈالیے گا ٹھیک ہے اوپشنل ہے اگر ہو تو آپ ضرور ڈال دی چھے گا اور یہاں پر دو سے تین جو ہے لیسن لے کے میں نے ان کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے وہ ایڈ کر دوں گی اس میں اور یہاں پر دو ٹیبل سپون کے جتنا میں پس ہرا دھنیا ہے اس کو ایڈ کر دوں گی تمام چیزوں کو جو ہے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ساتھ ہمیں جو ہے گریٹ چیز چاہیے ہوگی آپ چیز لے لیں موزریلا لے لیں یا پیزا چیز لیں کوئی سی بھی چیز لے لیں کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے بس آپ اس کو جو ہے گریٹ کر لیجے گا اس کے علاوہ ہمیں بریڈ کے سلائسیز چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے جتے سلائسیز پہ یہ لگ جائے آپ اس حساب سے بریڈ کے سلائسیز لے لیجے گا چھوٹے بڑے سلائسیز کوئی سے بھی آپ بریڈ یوز کر سکتی ہیں میرے پاس بھی یہاں پہ چھوٹے سلائسیز ہیں اب یہاں پہ پیچی ایک سلائس لوں گی بریڈ کا میں اور اس کے اوپر جو ہے نا میں اس طریقے سے ساری چیز پھیلا دوں گی چیز جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ پھیلا سکتے ہیں کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ہمیں دوسرا سلائس جو اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ دوں گی اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ مکھن کا بیٹر جو میں نے تیار کر کے رکھا ہے تقریباً 1 & 1.5 ٹی سپون کے جتنا ہم وہ لگا دیں گی ٹھیک ہے جتنا آپ کو پسند ہو اس حساب سے آپ لگا دیجئے گا ٹھیک ہے 1 ٹی سپون یا ڈیر ٹی سپون کے جتنا آپ لگا سکتے ہیں اچھے سمس پہ پھلا دوں گی یہ دیکھیں جی اس طریقے سے مینے ایک سلائس تیار کیا ہے اور اسی طریقے سے دوسرے سلائس بھی تیار ہوں گے اب آپ نے جو ہے ایک پین یا تاوے کو جو ہے پری ہیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے لوہ تو میڈیم فلیم پہ اور یہ جو ہے میں اس پہ دھیان سے اس طریقے سے رکھ دوں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے اور فوراں جو ہے اس کو رکھتے ہی اس کی دوسری سائٹ پہ جو ہے نا میں اس طریقے سے بٹر لگا دوں گی اگر تیز آنچ پہ کریں گے تو یہ جل جائے گی ٹھیک ہے تقریباً جو ہے ایک منٹ لگتا ہے ایک سائٹ سے اور ایک سے دیڑھ منٹ دوسری سائٹ سے جو ہے نا ہم اس کو پکا لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر اندر ہی اس پہ کتنا زبردست سا گولڈن سا کلر آ گیا ہے اور جو ہے اس پہ گارلک بھی بالکل جلا نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ نے اسی طریقے سے جو ہے نا لو فلیم پہ اس کو پکائیں گے تو اسی طریقے سے یہ کرسپی بھی ہوگی اور بہت ہی مزے کی آپ کی جو نا بریڈ تیار ہوگی اسی طریقے سے جو ہے نا میں واقعی کی بریڈ کو بھی سیکھ لوں گی یہاں پہ میں نے کر لیا تمام بریڈ کو ٹوست بہت ہی زبردست سی ہماری گارلک بریڈ تیار ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی قسم کی بہت ہی یمی قسم کی جو بریڈ تیار ہوئی ہے آپ اس کو لنچ بریک فاسٹ اور ڈینر وغیرہ میں کسی بھی طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور کیچپ وغیرہ کے ساتھ بھی اور ٹی ٹیم سنیک کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزے دار سی گارلک بریڈ جو ہے ہماری جو ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر دی ہے میں امید کروں گی کہ آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئے گی پسند آجائے تو لائک شیور سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میں ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ